اسمبلی کی تنخواہ نہیں بڑھانی چاہیے ملک معاشی حالات اچھے نہیں تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہو جائیں عوام کو ریلیف دیں گے مشکل فیصلے کر رہے ہیں سینئر وزیر عبدالعیم خان نے میڈیا سے گفتگو کی میرا ذاتی طور پرکان اسمبلی کو تنخواہیں اس وقت نہیں بڑھانی چاہیے کیونکہ اس وقت پوری ملک جو ہے وہ معاشی جو ہے ایک ٹف ٹائم سے گزر رہا ہے اور پجاب اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو جتنے بھی ممبران ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب ملک معاشی حالات جو ہے وہ خراب ہوں تو اس وقت اپنی مرات کرتے ہیں اسی پہ مزید بات کریں گے اخلاق حیمت باجوا ہمارے ساتھ موجود ہیں اخلاق عبدالعیم خان نے کم از کم حکومتی کیمپ سے اتنی جررت تو کی کہ وہ اس فیصلے کو نہیں مان رہے اور کہتے ہیں کہ حالات اچھے ہوں گے پھر فیصلہ کریں گے جو آج پجاب اسمبلی کے باہر انہوں نے میڈیا سے کفتکو کی ہے کچھ عرصے سے عراقی نے پجاب اسمبلی اپنی تنخائیں بڑھانے کے حوالے سے کافی سار قرمی عمل تھے آج انہوں نے اس حوالے سے اخلاقی جوزت کا مزارہ کرتے ہوئے کہا کہ ارکانے اسمبلی کی تنخائیں نہیں بڑھانی چاہیے ملک کے معاشی حالات جو ہے وہ اچھے رہی ہے طریقہ انصاف کوشش کر رہی ہے کہ ٹھیک کرنے کے عوام کو ریلیف دیں گے جبکہ آج جو بجٹ پیش منی بجٹ پیش کیا جارے اس میں ٹیکسی نہیں بہت سا ریلیف بھی دیں گے اور انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ایٹی کی رپورٹ جو ہے وہ ابتدائی طور پر مکمل ہوئی ہے اس کے باوجود حکومت نے اس رپورٹ پر عمل درامت کر دیا ہے ٹھیک ہے شکریہ آخلاق احمد باجوا